بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا کیس ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو عدالت اپنے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ اس کے مطابق آئین کے مطابق عمل درامت بھی کروائے گی سرش خان کی ریپورٹ دیکھئے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ حکومت نے نظر سانی اپیل تک دائر نہیں کی حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے پہلے بھی کہا تھا سیاست عدالتی کاروائی میں گھس چکی ہے ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے موشی سیاسی موشورتی سیکیورٹی بہرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بہران بھی ہے کل بھی آٹھ لوگ شہید ہوئے حکومت اور آپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درامت نہ کرائیں کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چورا لیں حکومت عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے عدالت تحمل مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اس سے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں چیف جسٹس نے کہا حکومتی جواب میں آئی ایم ایف معایدے پر زور دیا گیا عدالت میں ایشو آئینی ہے سیاسی نہیں سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے آئی ایم ایف معایدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے فاروق ایچ نائک نے جواب دیا بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے اسمبلیاں نہ ہوئی تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اسمبلی تحلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی کرزہ آئی ایم ایف پیکج کے بعد دیں گے کیا پی ٹی آئی نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا یا رد کیا آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ قومی اور عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عملداری کا معاملہ ہے کل راہ ٹی وی پر دونوں فاریکین کا موقف سنا مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ ماہ کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا عدالت نے احترام میں کسی بات کا جواب نہیں دیا غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے ہماری اور اساملی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لے جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں فاروق نائک نے کہا عدالت کو نوے روز میں انتخابات کے معاملے کا جائزہ لینا ہوگا چیف جسٹس نے کہا 23 فروری کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے انگلیاں اٹھائی یہ سارے نکات اس وقت نہیں اٹھائے گئے آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا کبھی عدالتی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ چار تین کی بحث میں لگے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے اس امیلیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی آج کے گفتگو ہی دیکھ لے کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا خاجر ساد رفیق نے کہا کوئی بھی اداروں میں تصادم نہیں چاہتا آئین نوے دن کے ساتھ شفافیت کا بھی تقاضہ کرتا ہے صرف ایک صوبے میں الیکشن ہوا تو تباہی لائے گا اگر حکومت نے کوئی قانونی نکتہ نہیں اٹھایا تو عدالت از خود ان پر غور کرے کئی ماں سے آرٹیکل 63 والا نظر سانی کیس زیر التوا ہے چیف جسٹس نے کہا آرٹیکل 63 والی نظر سانی درخواست سمات کیلئے مقرر ہو رہی ہے اٹھاونی جنرل کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے